بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی قازمی ناظرین کل اسرائیلی ویزرعظم نے ایک بڑا بیان دیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم ایران پر کسی وقت بھی حملہ کر سکتے ہیں اور ہمیں جو دھمکیاں دی جا رہے ہیں ہم انہیں بہت سیریس لیتے ہیں اور ہم ایران کو کبھی بھی جہری اتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے اور جس کسی نے بھی اسرائیل کی طرف دیکھنے کی کوشش بھی کی ہم اسے شدید نقصان پہنچائیں گے اور ہم ایران کے نہ صرف جہری پروگرام بلکہ شام میں اس وقت جو وہ طاقت بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اسے کسی صورت میں نہیں کرنے دیں گے یہ بیان انہوں نے کل دیا اور آج شام پر ایرانی جو وہاں پر تنصیبات ہیں ان پر حملہ کیا شام کے قومی ٹی وی نے جمعہ کے دن آج یہ بات کی کہ اسرائیل نے مزائلوں کی برسات کر دی لیکن شام کی فضائیہ نے اسرائیل کے ان راکٹس کو لبنان کے شہر جو کہ ترپولی کے قریب مارے گئے تھے وہاں سے وہ فضائی میں انہوں نے کہا انہوں نے پھاڑ دی ہے اور پھر شامی فوج نے یہ بھی کہا کہ یہ جو میسیاف ان کی حماس کے گاؤں کے علاقے کے قریب ملٹری جگہ ہیں یہ ان کی بات تھی رہے کہ شام کی جو خبر ایجنسی ہے اس کا نام ہے سنہ ان کے مطابق بھی یہ راکٹ مارے گئے اور اس پر اسرائیل نے ابھی تک اپنا کوئی موقف نہیں دیا اسرائیل نے ابھی کچھ ماہ پہلے ایسی مزید کاروائیاں بھی کی ہیں جن سے پورا میڈل ایسٹ انہوں نے ہلا کے رکھ دیا تھا اس پر ایک بڑی کاروائی جس پر لوگوں کو شبہ تھا اور بڑے اس پر الزامات بھی لگے وہ تھی بیروت میں جو کہ لبنان کا شہر ہے اور آپ کو پتہ ہے وہاں کے شہریوں نے بھی ابھی حالی میں جو اسرائیل کا جو حبلہ کل ہوا ہے آج ہوا ہے اس میں جنگی جہاز اڑتے ہوئے دیکھئے انہوں نے کہا کہ یہ جہاز بہت دیر تک فضا میں رہے اور اس کے بعد پھر راکٹوں کا حملہ ہوا اور پھر شدید دھماکوں کی آواز سے وہ گونج اٹھا اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اس سے پہلے بھی اسرائیل جو ہے وہ لبنان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی بہت دفعہ کر چکا ہے اور شام پر سہکڑوں حملے کر چکا ہے دوہزار گیارہ کی جو جنگ تھی اس کے بعد یہ حملے معمول بن چکے ہیں اور عام طور پر ان کا جو نشانہ ہوتا ہے وہ سرکاری فوج یا ان کے ساتھ لڑنے والے وہ ایران کے حمایہ دیافتہ گروپ ان کے مطابق حزباللہ ان کا ٹارگٹ ہمیشہ سے وہ رہا ہے اسرائیل اس حملے کو ایک بڑی کامیابی سمجھ رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس حملے میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا کہ جہاں پر اسرائیلی ٹی وی یہ کہہ رہا ہے بار بار کہ انہوں نے کہا کہ بہت بڑا نقصان بھی ہم نے وہاں نے دیا ہے اور اسرائیل نے ماضی میں بھی ان حملوں کی تصدیق تو کبھی نہیں کی لیکن ان کے ٹی وی کے کہنا تھا کہ اگر ایران جو ہے وہ شام کے صدر بشار الحسد کی حمایت کرنا نہیں چھوڑے گا تو ہم یہ حملے جاری رکھیں گے حتیٰ کہ برطانیہ میں ایک ہیومن رائٹس کا جو شام کا ابزرویشن گروپ ہے جو دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مسیاف میں جو حملے ہوئے اس میں لگتا ہے کہ اسرائیل ملوث ہے اچھا اگر آپ تھوڑا سنہ اس کے ماضی پر دیکھیں تو میڈلیس کو انہوں نے کیسے ہلایا کہ لبنان میں دیکھیں ایک بہت بڑا حملہ آپ کو یاد ہوگا جس میں پندنہ عرب امریکی ڈالر کا نقصان لبنان کو ہوا اور دو سو چار لوگ بھی اپنی جان سے گئے ساڑھے چھ ہزار لوگ اس میں زخمی ہوئے اور تقریباً تین لاکھے قریب جو لوگ ہیں وہ بگھار ہو گئے لبنان کی پوری معیشہ تو انہوں نے تباہ برباد ہو گئی یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ وہ جو بندرگائیں اس علاقے میں وہاں پر اب مسنوات جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بند ہو گئی ہیں اور قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں جو لبنیز دوست میرے بھی بتاتے ہیں کہ وہاں پر زندگی اب معمول پر نہیں آسکتی لوگ بالکل بدل گئے ہیں لبنانی وزیراعظم اپنی وزارت کھو بیٹھے اور پوری گورنمنٹ کو سطیفے بھی دینے پڑے اس کے باوجود ابھی بھی لوگوں کا غم و غصہ کام نہیں ہو رہا اس حملے سے بہت سے لوگوں نے اس کو اسرائیل کو ذمہ دار ٹھرائیا حالانکہ اسرائیل نے اس حملے کے فوراً بعد مضمت بھی کی اور ان کی الزام کو ٹھکرا دی اور ریجیکٹ کر دی اسرائیل کا کہنا تھا کہ فلسطین کی جو لبریشن ارگنزیشن ہے لبنان میں ہے اور یہ فلسطینی جو پناگزین ان کیمپوں میں موجود ہوتے ہیں انہیں یہ لوگ ٹرین کرتے ہیں انہیں یہ سکھاتے ہیں اور پھر انہیں اسرائیل کے خلاف استعمال کرتے ہیں یہ ان کا بہت بڑا الزام تھا اگر اسرائیل اور شام کی ہسٹری دیکھیں تو انیس سو چالس میں دونوں ملک وجود میں آئی ان کی اس وقت تین جنگیں اب تک ہو چکی ہیں پہلی جنگ انیس سو اٹالیس میں ہوئی تھی دوسری انیس سو ستا سٹھ میں اور تیسری انیس سو بیاسی میں اور شام جو ہے وہ اپنا ایک علاقہ جو انہوں نے کھو دیا تھا جنگ میں اس پر اسرائیل نے قبضہ کیا وہ انیس سو ستا سٹھ کی جنگ میں لے گئے تھے ان سے اسرائیل اس وقت اب بھی شام اور مصر کی فوجوں نے مل کر ان کا جو یوم اکھپور ہے جو اسرائیل کا بہت بڑا یہودیوں کا مذہبی تہوار ہے اس دن انہوں نے حملہ بھی کیا تھا ایک بڑی جنگ تھی اور یہ حل نہیں ہوا ایران کا تو تنازہ آپ کو پتا ہے ایران اسرائیل کی جو بنیاد ہے وہ سہونی ریاست پر مشتمل ہے اسے مانتے نہیں ہیں وہ آپ ایران کے ماضی کے بیانات دیکھیں جی نقشے سے اس کو مٹا دیا جائے گا ایران پر حملہ کریں گے وغیرہ وغیرہ ان کے بہت سر ایسے بیانات ہیں لیکن ان کی بازگشت جو ہے ابھی تک اسرائیل میں سنائی دی جا رہی ہے اور اسرائیل اس کو بڑا سیریس لیتا ہے اسی لئے ان کو جوہری اتھیار بنانے کی جو صلیت ہے وہ اسے کسی صورت میں حاصل نہیں کرنے دینا چاہتے گی اسی طرح لبنان میں جو شام میں ہوا عراق میں ہوا اب جو متحرک گھپ ہیں وہاں پر انہیں ایران کی طرف سے مکمل سپورٹ حاصل ہے یہ اسرائیل گلزہاں میں اسرائیل چار ممالک سے آپ کو پتا ہے جنگ لڑ چکا ہے اور ان چاروں ممالک سے وہ جنگ جیت بھی چکا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی ملٹری طاقت میڈل ایس میں اس وقت بہت بڑے ایڈوانس لیول پر ہے ان کی فضائیہ بہت ہی تگڑی ہے اسرائیل کی ٹائمز آف اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جو آج اسرائیل کا حملہ تھا یہ ایران کے حمایت تیافتہ جو گروپ ہے ان کو مطلب وہاں پر انہوں نے کہا کہ چھے بندے بھی انہوں نے مارے اور مسیاف میں یہاں پر حملہ اس لیے کیا گیا کہ یہ بشار الاسد کا ایک مضبوط گڑ سمجھا جاتا ہے یہاں پر سائنٹیفک ریسرچ سینٹر بھی ہیں اور یہاں پر ایرانی بڑی تعداد میں آباد ہے اور یہاں پر ان کی موجودگی جو ہے وہ اسرائیل کو کسی صورت میں گوارہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہاں سے آپ نے اکلے ہیں اور اسرائیل اس علاقے پر بہت دفعہ پہلے بھی حملہ کر چکا ہے ابھی پچھلے مہینے انہوں نے اسرائیل اور شام کے بارڈر کے پاس وہاں پر ایک بڑا شدید حملہ بھی کیا تھا اور اس میں جو ایران کی جو ہمایت تیافتہ گروپ ہیں خاص طور پر حزباللہ اس پر ایک بڑا حملہ سمجھا جاتا تھا اب ایران شام اور لبنان میں ایک مکمل طور پر اپنی بیس بنا لچاتا ہے ایران تاکہ ہو چاہتا ہے کہ کسی طرح اسرائیل کو اب اسی سے ڈار لگ رہے ہیں کہ وہ یہاں اپنی بیس نہ بنا لی اور وہ ان تمام گروپوں کو ایڈوانس لیول کے اتھیار بھی مہیا کریں اب آپ یہ دیکھیں کہ اٹھاون اسلامی ممالک ہیں جو اس کے اردگرد موجود ہیں گھرا ہوا اسرائیل وہاں پہ لیکن یہ لوگ پھر بھی حملے یہ کرتے ہیں بجائے یہ کہ وہاں پر جس نہ دنیا کے سامنے کہ یہ بڑے ایک مظلوم قسم کا کردار ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہے ہیں اب جو میڈلیس کے مسلمان ممالک ہیں ان کے اردگرد جو اٹھاون ممالک ہیں آپ کو پتہ دنیا بھر کے اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار ہمیں یہ ایک چھوٹا سا ملک آخر کیوں اتنا تہا تنگ کرتا ہے اور ہم کیا جنگ ہی سارے ان مسلموں کا حل ہے کہ ہم اس کے علاوہ کوئی اور حل نکال سکتے ہیں اور اسرائیل اسی لیے دیکھیں ایک طرف تو یہ حملے بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ارموں کے ساتھ ان کے جو نارملائزیشن ہو رہی ہے جسے یہ نارملائزیشن کہتے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں وہ ایک طرح سے ڈپلومیٹیکلی وہ مسئلہ بھی اپنا چلا رہے ہیں تاکہ سعودی عرب ہو گیا یا باقی جو ممالک ہیں آہستہ آہستہ ان کو تسلیم کرنا شروع کریں اور وہ اسے کہتے ہیں یہ ہماری بقا کی جنگ ہے اسرائیل حالانکہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو چار اسلامی ممالک سے جنگ لڑنے کے بعد جو علاقہ ان کے پاس آیا اگر یہ علاقے واپس کر دیے جائیں اور ان کے ساتھ یہ ڈسکیشن ہو تو شاید یہ معاملہ جو لڑائی جھگڑے نہ ختم ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فلسطینیوں کا جو مسئلہ ہے جب تک فلسطین اور اس علاقے کے جو مسلمان ہیں وہ اس معاملے کو تسلیم نہیں کرتے اس وقت تک یہ معاملہ آگے بڑھے گا نہیں اور ایران اپنی وہاں پر بیس مضبوط کر کے چاہتا ہے کہ کسی نے کسی طرح اسرائیل کو ہمیشہ کیلئے روک دیا جائے کیونکہ ایران اور امریکہ کا بھی سر جنگ سے ہارٹ جنگ کی طرح معاملات بڑھتے رہتے ہیں کبھی کم ہوتے تو اس لئے ان کے لئے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ بھی ان کے کوئی دکھتی راگ ایسی پکڑ کے رکھیں جس کو جب چاہے وہ دبا سکیں اور جب چاہے ان پر جو پریشانیاں مشکلات آئیں ان کا یہ حال اس طرح نکالیں کہ میڈل ایس میں اپنی جو پروکسیز ان کو مضبوط کرتے رہیں